اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے برج اسد کی یا پھر جن کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے آپ کے لیے سال دوہزار اکیس کیسا رہے گا آج ہم بات کریں گے آپ کی صحت اور کاروبار کی فیملی اور پیار پیار کی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہو جن دوستو نے میرے چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن پر کلک کر دیں اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو یہ سال آپ کے لیے تھوڑا سا اتار چڑھاؤو والا ہو سکتا ہے اس ریڈنگ کو آپ مون سائن کے حساب سے ریڈ کریں تو آپ پر ٹھیک بیٹھے گی مارس نائنٹ ہاؤس میں ہوگا راہو آپ کے ٹینٹ ہاؤس میں ہوگا سال کی شروعات تو اچھی ہوگی لیکن آپ کے چھٹے گھر میں سیٹن اور جوپیٹر کے ہونے سے یہ روگ چوٹ اور کرزے دشمنوں کا گھر سمجھا جاتا ہے مریخ آپ کے نوے گھر میں ہونے سے اس وقت نصیب آپ کا ساتھ دے گا لیکن جو لوگ بیوپار کرتے ہیں وہ تھوڑا سا دھیان رکھیں کسی پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کریں خاص طور سے روپے پیسے کے معابلے میں وینس کی درستی نصیب کے گھر پر ہونے سے یہاں آپ کی قسمت تو ساتھ دے گی جنوری کے مہینے میں آپ کی انکم تو اچھی ہوگی لیکن اس دوران آپ پیسہ بچانے کی کوشش کریں کیونکہ اس دوران آپ کے خرچے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ مہینہ روپے پیسے کے لحاظ سے آپ کے لیے ٹھیک رہے گا اب بات کرتے ہیں فروری کے مہینے کی تو یہاں پر چطرگرہی یوگ بن رہا ہے اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی ٹھیک ہے لیکن آپ اگر بیوپاری ہیں یا پھر آپ کا بزنس فورن سے ریلیٹڈ ہے یا پھر آپ فورن ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے کافی اچھا ہوگا مارچ کے مہینے میں آپ کا کونفیڈنس بڑھے گا لیکن اس دوران آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی آ سکتا ہے جس پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا جو لوگ بیپاری ہیں اس دوران تھوڑا سا ان کو اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ رہو کے ساتھ مریخ انکاری یوگ بنائے گا تو اس دوران اگر آپ جوب کرتے ہیں تو اپنے بوس کے ساتھ بنا کر رکھیں اپنی بولی پر تھوڑا کنٹرول کریں آپ کی غصے میں کی گئی کوئی بات نقصان بھی دے سکتی ہے صحت کے لحاظ سے یہ مہینہ ٹھیک رہے گا اس دوران آپ کو صدقہ دینا چاہیے ایسا کرنے سے آپ پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور کافی حد تک آپ شکون میں رہیں گے اب بات کرتے ہیں اپرل کی اپرل کے مہینے میں اگر آپ جوب کرتے ہیں یا پھر آپ کا بزنس ہے دونوں کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے اگر آپ فورن ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اچھا ہے کسی کو دیا ہوا پیسہ بھی جو نہیں مل رہا تھا اس دوران واپس مل سکتا ہے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی لیکن آپ نے کوئی بادپریزی نہیں کرنی روپے پیسے کے معاملے میں یہ مہینہ کافی اچھا رہے گا اب بات کرتے ہیں مائی کی مائی کے مہینے میں کیندر ترکون راجیوب بنے گا آپ کی قسمت تو آپ کا ساتھ دے گی لیکن دوسری طرف اگر آپ بیوپاری ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا سا اتار چڑھاؤ والا ہوگا کیونکہ اس دوران آپ کی سوچ کبھی کچھ ہوگی اور کبھی آپ کچھ سوچیں گے آپ ایک تناؤں میں رہیں گے راجیوب کا فائدہ تو آپ کو ہوگا لیکن آپ کو مستقل مزاجی خونسلے کے ساتھ چلنا ہوگا اگر آپ جو کرتے ہیں تو بھی آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں اس دوران آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں روپے پیسے کے معاملے میں یہ مہینہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا اب بات کرتے ہیں جون کے مہینے کی جون کے مہینے میں یہ وقت آپ کے لیے اچھا ہے اگر آپ خود کا بزنس کرتے ہیں بیپاری ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے اچھا رہے گا کسی جگہ رکا ہوا پیسہ بھی مل سکتا ہے اور آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا اس دوران اپنی صحت کا خیال رکھیں بدپریہزی مت کریں جولائی میں جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے اچھا رہے گا کاروبار کے لیے جوب کے لیے یہ وقت بہت اچھا تو نہیں ہوگا اس دوران آپ کسی سے ادھار مت کریں بعد میں پیسہ ملنے میں دکت ہوگی کسی پر ضرورت سے زیادہ اس دوران بھروسہ مت کریں اب بات کرتے ہیں اگست کے مہینے کی اگست کا مہینہ آپ کے لیے اچھا رہے گا جو لوگ جوب کرتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو لوگ بیپار کرتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا رہے گا آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا آپ کا کیریئر بھی اچھا ہوگا اس دوران آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے جو لوگ کسی سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت اچھا رہے گا اور جو لوگ شادی کے لائک ہو چکے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت اچھا رہے گا اب بات کرتے ہیں ستمبر کے مہینے کی ستمبر کے مہینے میں آپ کا نصیب ساتھ دے گا آپ کی انکم بھی اچھی ہوگی اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ آپس میں سکھ چین کے ساتھ رہیں گے آپ کا اپنے ساتھی کے ساتھ پیار بڑھے گا اس مہینے میں آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی یہ مہینہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اچھا رہے گا اب بات کرتے ہیں اکتوبر کے مہینے کی تو یہ مہینہ لب ریلیشنشپ کے لیے تھوڑا سا ٹھیک رہے گا لیکن رشتوں میں تھوڑی سی کرواہت آئے گی جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس وقت ان کو چانس مل سکتے ہیں اور آپ کی صحت بھی انشاءاللہ اچھی رہے گی اور اگر آپ کام کے سلسلے میں فورن ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اب بات کرتے ہیں نومبر کے مہینے کی نومبر میں جو لوگ بیپاری ہیں اور جو لوگ جو کرتے ہیں دونوں کے لیے یہ مہینہ اچھا رہے گا شادی شدہ زندگی بھی اچھی رہے گی اور پیار کرنے والوں کے لیے بھی اچھا رہے گا اس مہینے میں آپ کی انکم بھی اچھی ہوگی اب بات کرتے ہیں دسمبر کی تو اس مہینے میں آپ کی انکم اچھی رہے گی لیکن شادی شدہ زندگی میں تھوڑی سی تقرار ہو سکتی ہے اس سال اگر آپ صدقہ دیتے رہیں تو یہ سال آپ کے لیے اچھا ہوگا اور جو لوگ پہلے سے بلیڈ پریشر یا پھر شگر کے مریض ہیں وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے شکریہ